بسم اللہ الرحمن الرحیم امن الردولیب کی عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے چار سوال ہیں اگر مجھے ان کے سوال کے جواب مل جاتے ہیں تو میں عیسائی سے مسلمان بننے کو تیار ہوں لیکن اگر ایک کا بھی جواب نہ ملا تو میں اپنا عقیدہ نہیں بدلوں گی میرے سوال دھیان سے سنیے گا اور پھر مجھے ان چاروں کے تسلی بخش جواب دیجئے گا ناظرین کے چیلنج پرشانتی ناظری نامی ایک عیسائی خاتون نے ڈاکٹر زاکی نائک کو دیا اس کا تعلق بھارت سے تھا مگر وہ دبائی میں مقیم تھی جہاں ڈاکٹر زاکی نائک بھی اپنے لیکچرز دے رہے تھے اس خاتون نے کہا کہ میں پیدائشی طور پر عیسائی ہوں اور دبائی میں منتقل ہونے کے بعد اسلام کے بارے میں سنا اور سنا بھی اپنے سکے بھائی سے وہ بار بار اللہ اللہ کی گردان کرتا رہتا ہے اور اس نے مجھے کچھ حد تک قائل بھی کر لیا کہ اسلام ایک اچھا دین ہے اور اللہ الفا اور اومیگا ہے مگر پھر بھی میرے کچھ سوالات ہیں جن میں مجھے شک ہے میں پیدائشی طور پر عیسائی ہوں اس لیے مجھ پر ان نئی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے آپ نے ہولی سپریٹ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ہولی سپریٹ کا وجود ہے میں جانا چاہتی ہوں کہ کیا قرآن میں ہولی سپریٹ کا ذکر ہے اور کیا بائبل کے پرانے تیسٹیمنٹ کی یہ بات صحیح ہے کہ ہولی سپریٹ پانیوں کو سمالے ہوئے ہیں کیا روح مقدس اللہ سے الگ ہے ان دو سوالات کے جواب دے تو میں اپنے اگلے دو سوال کروں گی ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کا چیلنج قبول کیا اور کہا میں آپ کے چاروں سوالات کے جواب دوں گا امید ہے آپ ان سے مطمئن ہو کر اور قائل ہو کر آپ اسلام قبول کر لیں گی ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ اسلام اور بائبل میں ہولی سپریٹ یا روح مقدس کی تعریف الگ الگ ہے کیونکہ عیسائی جب روح مقدس کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روح مقدس تسلیس کا حصہ ہے حالانکہ تسلیس کا لفظ پوری بائبل میں موجود ہی نہیں جب عیسائی فادر کہتے ہیں تو وہ خدا کا تصور کرتے ہیں اور جب روح مقدس کا تصور کرتے ہیں تو کبوتر کے بارے میں سوچتے ہیں جو پینٹا کوسٹ پر آیا تھا جب اسلام کی بات کریں تو اس پر مجھے لگتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو روح مقدس کہا گیا وہ فرشتوں میں سے ایک ہیں اور ان کا ایک کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی لانا تھا اور بہت سے کام ہیں ہم مسلمان حضرت جبریل علیہ السلام کو روح مقدس تصور کرتے ہیں اور اگر آپ بھی یہی سمجھے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں مگر وہ خدا نہیں بائبل میں بھی روح مقدس کو خدا سے الگ بتایا گیا ہے یہ چرچ ہے جو تعلیم دیتا ہے کہ تسنیس پر یقین کریں کیونکہ تسنیس کے لفظ پوری بائبل میں مجود نہیں ہے قرآن مجید میں دو مرتبہ تسنیس کا ذکر آیا سورت نساء میں لکھا ہے کہ تسنیس مت کہو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور یہی پیغام سورت مائدہ میں دیا گیا کہ وہ کفر کرتے ہیں جو کہتے ہیں خدا ایک نہیں تین ہے تو تسنیس کا لفظ دو مرتبہ قرآن مجید میں آیا دونوں میں کہا گیا کہ تسنیس پر یقین کفر ہے صرف جون کی کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان میں تین بیٹھے ہیں باپ بیٹا اور روح مقدس یہ تینوں ایک ہیں مگر آپ نظر سانی شدہ بائبل پڑھیں جس کو بتیس آلہ پائے کے سکولرز نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بلکل بے بنیاد جھوٹ اور کرپشن ہے انہوں نے اس کو بائبل کے نظر شانی شدہ ورجن میں سے نکال دیا the closest verse to trinity in the bible is the first epistle of john chapter number 5 verse number 7 which says for there are three that bear record in heaven the father the son and the holy spirit and these three are one so this verse if you read the revised time version of the bible revised by thaydu scholars of the highest eminence christian scholars they say that this verse of first epistle of john chapter number 5 verse number 7 is an interpolation is a fabrication is a concoction and they have thrown this verse out of the bible ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ کہنے کے بعد پرشانتی سے کہا کہ اب آپ اپنا تیسرا سوال کریں جس پر اس نے پوچھا کہ تمام پیغمبر جیسے حضرت ابراہیم اسحاق اور موسیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے یہ سب چونے ہوئے ہیں ان کو کسی نہ کسی طاقت سے توفہ دیا گیا تھا یہ اللہ کا فضل ہو زکتا ہے اس کی نعمت ہو زکتی ہے مگر یہ طاقت کیا ہے جس کی وجہ سے پیغمبر اللہ سے بات کرتے تھے اور آج تک بطور عیسائی میرا یقین تھا کہ روح مقدس اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے Cuando all the prophets that used to intercede with allah they used to interact with allah so to interact with allah because they're all the chosen ones they must be gifted by some strength it might be the grace of God so it is a power there is that some power so that they're able to interact with allah so what is that power so what is my understanding I mean what was my understanding ناکٹر زاکی نائک نے سوال کے جواب میں اس خاتون کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ رابطے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں صورت غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تقبر کرتے ہیں انکریم زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں مثال کے طور پر جب آپ عدالہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا کیس رکھنے کے لیے کسی وکیل کو کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے پیغمبر ہمارے وکیل ہے یہ چیز ایک جج کے لیے ضروری ہے جو انسان ہے جو وکیل کو سنے تاکہ جان سکے کہ کون مجرم ہے وکیل جج کی مدد کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے جس کو کسی طریقے سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا یہ اور بات ہے کہ کوئی کسی کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی اس کے حضور سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو قیامت کے دن اجازت دے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اجازت دے گا کہ وہ سفارش کر سکے ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ سفارش کے اختیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا تو ہم دوسرے صحیفوں کی تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے بات جیت کی سفارش کی اور دوسروں کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم فلا نبی سے دعا کر کے اپنی بات منوالیں گے تو وہ ہم غلط ہیں نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنے چاہیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلان شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور اس کے وسیلے سے مانگے تو جلد سنی جائے گی یہ غلط بات ہے ہم کو برائراز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے چاہیے پیغمبروں کے پاس طاقت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی پیغمبر چنتا ہے تاکہ وہ اس کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پیغمبروں سے ہی دعا کرنا شروع کر دے یہ چرچ کی تعلیمات ہے کہ تم جس اس کی مانو تو تمہارے تمام گناہ دھول جائیں گے یہ تصور اسلام میں موجود نہیں اور اصل مسیحت میں بھی اس کا وجود نہیں ہے اس کے بعد اس خاتون نے اپنا آخری سوال کیا اور کہا کہ نئے اہدنامے میں پاول نے زبانوں کا ذکر کیا ہے اور زبانوں کی صلاحیت اور توفہ اسلام میں ختم ہو چکا ہے یا یہ اب بھی موجود ہے تو اس خاتون کا سوال کچھ واضح نہیں تھا اور اس کو بائبل کا حوالہ نمبر بھی یاد نہیں تھا جس پر ڈاکٹر صاحب نے اس کو بتایا کہ زبانوں سے متعلق بائبل اور قرآن جید میں بہت سی آیات ہیں اگر گوسپل کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ہم بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی یقین رکھتا ہے وہ غیر ملکی زبانیں سمجھ اور بول سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت میں کوئی بھی جسز پر ایمان رکھتا ہو تو وہ غیر ملکی زبانیں بول سکتا ہے اور یہی طریقہ میں نے بھی استعمال کیا اور جب میں نے اسلامی سکولر ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ مذاکرہ کیا تو میں نے اس کو بھارتی سو روپے کا نوٹ دیا تو میں نے کہا بھارت میں بائیس زبانیں بولی جاتی ہیں انگریزی میں ہنڈرڈ روپیز اور ہندی میں سو روپے کہا جاتا ہے مجھے باقی زبانوں میں سو روپے کو بول کر دکھاؤ مگر تم جب یقین رکھتے ہو لیکن وہ بھی نہ بتا سکا قرآن مجید میں بھی کئی حوالے ہیں جب آپ قرآن پڑھیں تو صورت روم میں لکھا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے اسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگت مختلف ہونا ہے بے شک اس میں علم والوں کے لئے نشانیاں ہیں پھر ایک اور جگہ قرآن مجید کہتا ہے قیامت کے دن تمہاری زبانیں تمہارے عزا ہاتھ پاؤں تمہارے لئے گواہ ہوں گے کہ تم نے کیا کیا صحیح کیا اور کیا غلط مجید کیا جس میں مختلف احادیث سے نوی میں گفتگو ہے اس خاتون نے چار سوال کر لئے تھے مگر پھر ایک اور سوال کیا اور کہا کہ میرا آخری سوال ہے میری ایک مسلمان دوست ہے اس نے کہا تم پہلے پرانا اہد نامہ پڑھو اور پھر قرآن مجید کو پڑھو تو بطور مسلمان آپ مجھے کیا کہتے ہیں مجھے کیا پہلے پڑھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ضروری نہیں آپ پہلے بائبل کا پرانا اہد نامہ پڑھیں پھر قرآن مجید پڑھیں قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اس کو پڑھ لیں یہی ہدایت کے لئے کافی ہے اگر کسی کتاب کے چار ورجن آ چکے ہوں تو آپ پہلے ورجن تو نہیں پڑھیں گے آپ سب سے نیا ورجن ہی پڑھیں گے اگر آپ بائبل کی کو پڑھ لیں تو بھی اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور وہی عبادت کے لائک ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ اب اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہیں اس خاتون نے جواب دیا ہاں میں تیار ہوں ڈاکٹر زاکر نیک نے پرشانتی کو کلمہ پڑھایا اور اس خاتون نے پیچھے پیچھے دھرایا اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن عبدو و رسولو و رسولو ایک بیر وٹنس ایک بیر وٹنس کہ دیر ایس نو گارڈ بٹ اللہ بٹ اللہ اور ایک بیر وٹنس اور ایک بیر وٹنس کہ پروفیٹ محمد پروفیٹ محمد اس دیر میسنجر اس دیر میسنجر اور سوووینٹ آف اللہ ڈاکٹر زاکر نیک نے اس خاتون سے کہا ماشاءاللہ اب آپ مسلمان ہیں آپ کے پرانے تمام گناہ دھل گئے اب نئی زندگی کا آغاز کریں اور میری دعا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنے گی سٹیج پر موجود غوطین نے اس خاتون کو گلے لگایا اور دارہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے بہت بہت مبارک بات دی دوستو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ